ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جب انسان اپنی گفتگو کو بہت مضبوط دلیل سے مزین کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنی گفتگو سے پہلے قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی گفتگو کو بیان کرتا ہے جب کوئی انسان قسم کھا لے اور اس کے بعد جب وہ اپنی گفتگو کو ہمارے سامنے رکھے تو ہم اس کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں انسان کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے کبھی سچ بھی بولتا ہے انسان حالات کے تقاضے کے مطابق گفتگو کرتا ہے لیکن میرا اللہ جو اپنے بارے میں خود فرماتا ہے قُل صدق اللہ اے محبوب آف فرما دیجئے اللہ سچا ہے ظاہر سی بات ہے رب تبارک بطالہ سے بڑھ کر کے سچا کون ہو سکتا ہے ساری سچائی اسی نے دنیا کو عطا فرمائی ہے اس کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کا عالم یہ ہے کہ ان کے دشمنوں نے ان پر بہت سارے الزامات آیت کیے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آج تک کسی نے جھوٹ کا الزام بھی آیت نہیں کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اللہ سب سے بڑھ کر کے سچا ہے اگر وہ کلام فرمائیں اس کے کلام پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کے کلام کو ہم مانتے ہیں اس کے کلام میں شک نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک نہیں بلکہ چار چار قسمیں یاد فرمائی وَالتینِ وَالزَيْتُونِ وَالتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم ہے تین کی قسم ہے زیتون کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کبھی انجیر کی قسم کبھی زیتون کی قسم کبھی تور سینہ کی قسم کبھی محبوب کے شہر کی قسم اور مفسرین ان قسموں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم کے شہر کی قسم عیسیٰ کے شہر کی قسم موسیٰ کے شہر کی قسم اور پیارے مصطفیٰ تمہارے شہر کی قسم چاروں جلیل القدر انبیاء کرام کے شہروں کی قسم یاد کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے سُمَّا رَدَدْ نَا هُوَا سْوَلَا سَافِلِينَ اور اس کے بعد ہم نے اس کو بڑھاپے کے گڑے کے اندر ڈھکیل دیا اے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں ایک طرف حسن کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنا کر پھر اس کو ہم نے بڑھاپے کے گڑے کے اندر ڈھکیل دیا آپ اندازہ فرمائیں یہاں پر دو چیزیں بیان کی جا رہی ہے ایک تو انسان کا حسن ہے اور دوسرا پھر اس کے بعد اس حسن کا زوال ہے اے خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں یہاں تو مطلقاً حسن جو ہے تمام انسانوں کا بیان کیا جا رہا ہے لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا عورتوں کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب دانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورتوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کا حسن جنتی حوروں کے حسن پر غالب آ جائے گا عورتوں کے حسن پر کا عالم یہ ہوگا کہ جنتی حوریں ان کے حسن کو دیکھ کر عش عش کرے گی ایک طرف عورت کو حسن اللہ نے اتنا عطا فرمایا اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورت کو کتنی عزت اتا فرمائی عورت کو کتنا وقار اتا فرمایا اللہ اکبر دوسرے کسی مذہب کے اندر عورت کے عزت و وقار کا یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو عزت و وقار اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کو اتا فرمایا ہے آپ دیکھیں کتنا بھی معزز معاشرہ ہو کتنا بھی محترم معاشرہ ہو کتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہوں لیکن جب انسان اپنی بیوی سے گفتگو کرتا ہے تو نام لے کر گفتگو کرتا ہے بیوی کا نام لے کر بات چیت کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام فلانی ہے تو شوہر اس کا نام لے کر گفتگو کرتا ہے مگر آج یہ میں تمہیں بتاؤں سور نور کی تفسیر میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کا نام لے کر گفتگو کرنا یہ خلاف یادب ہے ایک شوہر کو اسلام یادب سکھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نام نہ لے اور نام لیے بغیر گفتگو کرے اللہ ہو اکبر اس لیے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ کسی محفل کے اندر اللہ رب العزت اپنی بندیوں کے نام کو بھی بے پردہ ہوتا وہ دیکھنا نہیں چاہتا اللہ ہو اکبر اگر بزرگ و خواتین ہیں ان کی فضیلت بیان کرنے کی بات آئے تو پھر بات الگ ہوتی ہے لیکن عام طور پر کسی نوجوان عورت کا نام لے کر کسی محفل میں گفتگو کرنے کو منع کر دیا گیا اپنی بیوی کا نام لے کر گفتگو کرنے کو منع کر دیا گیا خود اللہ کے پیانے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے اللہ ہو اکبر آپ خود قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں قرآن مقدس کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں لیکن ان تمام آیتوں کی اندر آپ کسی عورت کا نام نہ دیکھیں گے سوائے ایک عورت جناب مریم کی اور کسی کا نام آپ کو نہیں ملے گا جبکہ مصر کی عورتوں کا ذکر بھی آیا لیکن کیا تذکرہ کیا گیا اشاروں کے ساتھ سورہ نور کے اندر امہ آئیشہ کا ذکر کیا گیا اشاروں کے ساتھ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور بھی خواتین کے تذکرے آئے اشاروں کے ساتھ لیکن اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کسی عورت کا تذکرہ نام لے کر کی نہیں آیا صرف ایک عورت کا تذکرہ نام لے کر کی آیا ایک عورت کا ذکر نام کے ساتھ آیا وہ جناب مریم صلی اللہ علیہہ ہے اللہ ہو اکبر مفسنی رشاد فرماتے ہیں جناب مریم کا نام بھی اللہ ہو اکبر شاید قرآن مقدس کے اندر نہ آتا اس لئے حضرت مریم کا نام آیا نام آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کے بارے میں لوگوں نے کہا مریم تو اللہ کی بیوی ہے مریم تو اللہ کی جورو ہے اللہ ہو اکبر تو میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مریم کا نام لے کر کے ذکر کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا اگر مریم خدا کی بیوی ہوتی تو اللہ اس کا نام لے کر کے ذکر نہ کرتا وہ خدا کی بیوی نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اس کا نام لے کر کے ذکر کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اب اس بات سے اندازہ لگاؤ جو مقدس مذہب عورت کے نام کو پردے میں رکھنا چاہتا ہو وہ مذہب مقدس عورت کی ذات کو کس قدر پرداتا کرنا چاہتا ہوگا وہ مذہب عورت کو کتنا چھپانا چاہتا ہوگا اس لئے اللہ کی مخلوق کے اندر نسوانیت کو عورت کے نام سے نوازا گیا ہے عورت کا مطلب ہوتا ہے جس کو چھپایا جائے چھپانے کی جو چیز ہو اے خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں ایک طرف حسن دیا اس کے بعد عزت بھی عطا فرمائی لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے جن عورتوں کے نام کو میرے اللہ نے قرآن میں ظاہر نہیں فرمایا جن عورتوں کا تذکرہ نام لے کر اللہ نے قرآن میں ظاہر نہیں کیا حضرتِ مریم کی ماں کا ذکر کیا جاتا ہے تو عمران کی بیوی کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے مصر کی عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر مصر کی عورتوں کی حوالے سے کیا جاتا ہے زلیخہ کا ذکر آتا ہے عزیزِ مصر کی بیوی کی حوالے سے آتا ہے اسی طریقے سے اٹھا کر دیکھ لے آسیا کا ذکر آتا ہے فیرون کی بیوی کی حوالے سے آتا ہے اشاروں میں قرآن بیان کر رہا ہے اتنی مقدس کتاب کے اندر اللہ نے عورتوں کا نام اس لئے نہیں لیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جب نام چھپایا جا رہا ہے تو ذات کتنی چھپانے کی چیز ہے لیکن اسی مذہب کی ماننے والی عورتیں کبھی اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں کبھی اپنے بالوں کی نمائش کر رہی ہیں کبھی بے پردہ گھروں سے نکل رہی ہیں اللہ ہو اکبر کالج کے نام پر کوچنگ کے نام پر پارکوں میں گھومنے کے نام پر آزاد خیالی کے نام پر اور اللہ ہو اکبر ترہ ترہ کے خرافات میں مبتلا ہو رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو یاد رکھو اپنے حسن کی نمائش ایک عورت آخر کب تک کرے گی حسن کب تک تمہارا سلامت رہے گا کھیلتا ہوا فول اور شام کو اس کے بعد مرجانے والا فول تمہیں یہ گداوتیں فکر دے رہا ہے جو اللہ ایک کلی کو صبح کے وقت مسکرانے کا شعور عطا کرتا ہے اور شام کے وقت وہ فول جو ہے وہ مرجا جاتا ہے ایک دن تمہارا حسن بھی مرجا جائے گا ایک دن تمہارے حسن کو بھی زبان آئے گا جو اللہ نکلتے ہوئے سورج کو زندگی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد مغرب میں ڈبا بھی دیتا ہے اور اس کی حکومت اس سے چھین لیتا ہے اسی طریقے سے ایک دن اللہ تمہارا حسن بھی تم سے چھین لے گا بڑھا پہ کائز ملال تمہیں بے چین اور بے قرار کرے گا آج اپنے حسن کی نمائش کرنے والیوں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے والیوں اللہ اکبر آج کل کی حالت یہ ہو چکی لوگ کہتے ہیں پاکستانی سریلوں کے اندر گھرے لو داستان دکھائی جاتی ہے اس میں تہذیب سیکھنے کا بہترین موقع ہے ہم کہتے ہیں پاکستانی سریلوں سے یا دوسرے سریلوں سے تہذیب وہ سیکھیں جن کے پاس محمد الرسول اللہ کی زندگی نہیں ہے جن کے پاس سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں ہے ہماری قوم کسی سریل سے تہذیب سیکھنے کی محتاج نہیں ہے ہماری قوم کے پاس اللہ کے حبیب کا عصوہ موجود ہے سیدہ فاطمہ کی زندگی موجود ہے سیدہ عائشہ کی زندگی موجود ہے ماں خدیجہ کی زندگی موجود ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اللہ اکبر یہ سریل ہی کی نحوست ہے کہ نوجوان بچیاں یا شادی شدہ عورتیں اب اس طرف بڑی ہے جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ اکبر باتیں بار بار روز روز سننے میں آتی ہے کئی اخبار میں چھپتی ہے کبھی ٹی وی چینلوں پر جو ہے نیوز بن کر کے آتی ہے کہ اللہ اکبر فولا لڑکی کالیج کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی فولا لڑکی فولا لڑکے کے ساتھ نکل گئی اے خاتون جنت کی کنیزوں آج میں تمہیں بتاؤں آج سے اگر آپ پچاس ساٹھ سال پیچھے جائیں تو آپ کبھی یہ واقعہ نہ سنی ہوگی کہ کسی کی لڑکی کسی کے ساتھ چلی گئی اس کی وجہ یہ ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے یہ سریلوں کی نہوست نہیں تھی یہ ناویلوں کی نہوست نہیں تھی اللہ اکبر جسے تم محبت کا نام دے کر اور لوگ تمہیں محبت کا جھانسہ دے کر کے اللہ اکبر لے کر کے جاتے ہیں اللہ اللہ وہ تمہارے حسن کو چوس کر کے اس طریقے سے تم سے دور ہو جاتے ہیں جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوستی ہے اور پھر دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتی جیسے بھورے ایک مرتبہ پھول کا رس چوستے ہیں اور دوبارہ پھر ادھر کا رخ نہیں کرتے بھورا ایک پھول کا رس چوس کر دوبارہ اس کی طرف نہیں جاتا دوسرے پھول کی طرف جاتا ہے تیسرے پھول کی طرف جاتا ہے اے خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں تم کبھی نہیں دیکھو گی کہ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ گئی ہو اس کے بعد اس نے سماج میں عزت پایا اسے وقار مل گیا اور اس کی زندگی جو ہے امن و سکون کے ساتھ گزری ہو اللہ اکبر لے جانے والا اپنے ماں باپ کا باغی ہوتا ہے اور جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرے وہ کسی کے ساتھ کبھی وفاداری نہیں کر سکتا وہ بے وفا کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا اے خاتون جنت کی کنیزوں بھاگنے والی لڑکیوں کی زندگی کبھی جوانی کے بعد سکون سے نہیں گزری ہاں البتہ شادی شدہ لڑکیاں جو ماں باپ کے تجربات کی روشنی میں شادی کرتی ہے ان کی زندگی پر سکون گزرتی ہے